اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل شبان چشتی آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں نے بات چیز کرنی ہی ہے ڈسکیشن کرنی ہی ہے وہ کنگس ٹاؤن کے سیکٹر اے کے حوالے سے ہے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے کنگس ٹاؤن سیکٹر اے کے اندر پلوٹس بائے کیے تھے جو تین مرلا ایکیس لاکھ روپے کا تھا اور پانچ مرلا پینتیس لاک روپے گا تھا ایک سال قبل جس کے بوکنگ ہوئی تھی اور تقریباً اس کو اس وقت جو ہے وہ بارہ سے تیرہ ماہ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا چل رہا ہے کیا اس پہ اون چل رہا ہے کیا وہ مائنس میں ہیں اور اس کی بیلٹنگ کب ہوگی یہ سارے قویسٹن جو ہیں ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے ہیں مزید بات چیز کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چینل کو سبسکر ناظرین سیکٹر ایک ہی جو ہم لوگوں نے بکنگ کی تھی وہ آپ کو بتایا تھا بکنگ کے ٹائم پہ آپ کو بتایا تھا کہ کم سے کام آپ نے ایک ڈیڑھ سال اس کو ہولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس وقت جو ہے تیرہ مہینے ہو چکے ہوئے ہیں تیرہ ماہ کی کارگردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں اور اس کی بیلٹنگ بھی ہونے مالی ہے بیلٹنگ کا جو نوٹیس ہے وہ پہلے پچیس مارچ کا تھا غالباً شاید پندرہ مارچ کا تھا اس کے بات پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتی گئی ڈیٹ تو اب وہ ابھی تک اس کی کوئی فائنل ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن اس کا بھی بیلٹنگ کا کاج آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اپرل کے اندر اندر پندرہ اپرل تک جو ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو جائے گی شیکٹر رہے گی جس کے اندر جن لوگوں نے بیلٹنگ کی پیمنٹ جمع کروای ہے بیلٹنگ انہی لوگوں کی ہوگی جن لوگوں نے بیلٹنگ کی پیمنٹ نہیں جمع کرائی بے شک ان کی انسٹالمنٹ پوری ہیں تو ان کا جو پلوٹ ہے وہ بیلٹنگ کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا یہ ایک نیوز ہے یہ ایک خبر ہے جو آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے بہت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بیلٹنگ کی پیمنٹ نہیں جمع کروای ہو اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا اپلوٹ نمبر لگ جائے گا ان کا اپلوٹ نمبر نہیں لگے گا اور اس کے کرنٹ اگر ریٹ کی بات کر لی جائے تو کرنٹ اس کا جو ریٹ ہے اس وقت سیکٹر اے کا تین مر لگی اگر میں بات کروں تو وہ پچاس ہزار سے لے کے سوہ لاکھ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ریٹ ہے جس کے اندر اس کی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے اور جس کے اندر آپ پلوٹ بیچ بھی سکتے ہیں اور آپ کو پلوٹ مل بھی سکتا ہے یوں کہہ لیں کہ آپ تقریباً پونے تقریباً پچھتر ہزار سے لے کے سوہ لاکھ تک اس پچاس ہزار کی بریکٹ کے اندر بائنگ سیلنگ ہو سکتی ہے تین مرلہ کی سیکٹر اے کی فائل کی وہ والی فائل جس کی بیلٹنگ اماؤنٹ پیڈ ہے اور ابھی تک بیلٹنگ بے شک نہیں ہوئی لیکن بیلٹنگ پیڈ ہے اس پہ یہ آن چل رہا ہے اور جس پہ بیلٹنگ پیڈ نہیں ہے اس کے اوپر آن اتنا نہیں چل رہا اس کے اوپر آپ کو کوئی میکسیمم جو ہے وہ کوئی بیس ہزار تک پندرہ ہزار تک آن مل سکتا ہے اس سے زیادہ آن اس پہ نہیں ملتا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے ڈیمانڈ اس ہی کی ہے جس کی بیلٹنگ ہونی ہے یعنی کہ جس پلوٹ نے بیلٹنگ کے اندر شامل ہونا ہے اور یاد رہے کہ پچیس فروری سے پہلے پہلے جس نے بیلٹنگ کی اماؤن جمع کروائی ہے اس کے پلوٹ کا یہ ریٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ تین مرلے کا میں نے آپ کو بتایا پانچ مرلے کی اگر میں بات کروں تو پانچ مرلے کے اندر جو اس وقت آن کی پوزیشن ہے ویسے تو کوئی فائل جو ہے فور سیل اویلیبل نہیں ہے لیکن کوئی فائل اگر بیلٹنگ پیڈ والی ہمیں ملتی ہے تو وہ پچاس ہزاروں سے کم میں نہیں ملے گی اور اسی طریقے سے اگر آپ نے بیچ نہیں ہو تو وہ آپ کی کوئی تیس ہزاروں تک سیل بھی ہو جائے گی تو یہ دونوں ریٹ آپ کو میں نے دے دی ہیں تین مرلہ اور پانچ مرلہ کے سیکٹر اے کی فائل کے اور اس کی ڈیٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پندرہ اپریل تک جو ہے اس کی بیلٹنگ ایکسپیکٹیڈ ہے اور اس کی بیلٹنگ امید ہے مجھے کہ ہو جائے گی اور انہوں نے کرنی ہے لازمی سی بات ہے کہ اس کی بیلٹنگ نہیں کریں گے تو اس بلوگ کو کیسے وہ آگے لے کے چلیں گے کیسے اس کو رن کریں گے تو کنگس ٹاؤن کے حوالے سے ایک یہ گوڈ نیوز بھی ہے کہ اس کی پرائزز بڑھ چکی ہوئی ہیں اور دوسری چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کنگس ٹاؤن کے اندر گولف انکلیو ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور اس کے بارے میں لوگ قویسن کرتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر بھی اون چلنا شروع ہو گیا ہے کیا وہ پلوٹس بھی اون پہ آگئے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ گولف انکلیو کے اندر جو ہے ابھی تک اون کی پوزیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جو فائلیں ہیں وہ آپ کو برابر میں یعنی کے لیول پہ مل جاتی ہیں ایون اگر آپ بیچنے جائیں تو وہ مائنس میں سیل ہوتی ہیں اس کا جو ابھی ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے گولف انکلیو کا اور اس کو ٹائم لگے گا لیکن وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اس پہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے جن لوگوں نے پلوٹس بائے کیے ہیں تو ان سے میں یہی گزارش کروں کہ آپ اپنے پلوٹس کو ہولڈ کر کے رکھیں مزید کوئی سال لیٹ سال اس کو ہولڈ کریں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس کی لوکیشن ذرا پیچھے جا کے شاید اسی وجہ سے ابھی اس کا ریٹ نہیں بنا یا اس کا ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ڈیویلیپنٹ کا کام جو ہے وہ پروپرلی شروع نہیں ہوا گولف کا اسی لیے اس کا ریٹ نہیں بنا اور اس کا ریٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو ایک چیز بتاؤں الکبیر ٹاؤن کی کوئی چیز ہے چاہے وہ ایڈجسمنٹ فارم ہے چاہے آپ کی کوئی فائل ہے چاہے وہ عمر بلوک کی فائل ہے یا سیکٹر اے کی یا سیکٹر بی کی کوئی فائل آپ کی ہے تو وہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو گئی ہے یا وہ فروڈ ہو گیا آپ کے ساتھ وہ آپ کی ویلیویبل ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کا پیک آ جاتا ہے اور وہ آپ کی چیز اچھے ریٹ کی اوپر سیل آٹ ہوتی ہے جس طرح عمر بلوک والوں کا جو ٹائم ہے وہ عمر بلوک کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے فروڈ سیل کرتے ہیں مارچ پانچ سے اچھے علاقے پر اس پر آن آ چکا ہوا ہے الکابیٹ آن فیس ٹو کے اندر یہ کنگسٹون کے ایک اپ ڈیٹ تھی جس کے اندر میں نے آپ کو سیکٹر اے کا بتا دیا اور سیکٹر بی کا بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ مارچ سے سٹارٹ ہو سکوئی ہیں جن لوگوں نے پروڈ سبائی کی ہیں سیکٹر بی کے وہ اپنی انسٹالمنٹس کو پے کرنا شروع کر دیں اور اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں سیکٹر بی جن لوگوں نے سیکٹر بی کے اندر بوکنگ کی ہے ان کے لیے ایک میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ انسٹالمنٹس ٹائم پہ نہیں پے کرتے تو ان کو ابھی ریلیکسیشن ملے گی کیونکہ ابھی یہ اس کی فرسٹ بوکنگ ہے بوکنگ کی سٹارٹنگ ہے بوکنگ ہو رہی ہے تو جب تک بوکنگ ہو رہی ہوتی ہے فائلز کے اندر انسٹالمنٹس نہ دینے پر آپ کو ریلیکسیشن م انسٹالمنٹس ریلیکسیشن یارٹی اور اس پلیسی کے اندر آپ ایکٹیو کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ایڈجیسمنٹس جو فارمز ہیں آantine وہ آپ اینسٹالمنٹس کے اندر ایڈجسٹ بھی کروا سکتے ہو اس کی ایڈجیسمنٹس بتاثمانے اور اس کے اندر عہو اس کے父ہ بی اسٹمین سی بات ہے انسٹالمنٹس نہیں جمع کرواتے یعنی تین ماہ کا آپ ٹیفرنس ڈال لیں تین ماہ کی انسٹالمنٹس جو ہے وہ بیشہ پینڈنگ رکھ لیں تاکہ جب ایڈجسمنٹ آئے تو پچھلی تین ماہ کی انسٹالمنٹس اور کچھ ایڈوانس آپ جو ہے وہ اس کو پی کر دیں اور اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہو جائے گا مزید ڈیٹیل کے لیے آپ سامنے دیئے کہ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بائن سیلنگ کے لیے بھی آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو اچھا پھر سے آپ کو کہوں گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب دس چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور ویڈیوز اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے میز وان سبان جشتی کو دیجئے اجازت تینکیو سو مچ اللہ حافظ